اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو خیرینز ہوں گے سیریس کے جائے کے میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے فرینڈز تو فرینڈز آج ہم لے کر آئے ہیں ہمارے سیریس کے جائے کے میں بن رہے ہیں یہ ہیلڈی ناستہ صبح کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یہ ہیلڈی ناستہ جو ہم نے سوجی سے اور تھوڑا سا گیموں کے آٹے سے بنا کے دیار کیا ہے پٹا پٹ سے آپ یہ ناستہ بنا کر کے سر کر سکتے ہیں جو کھانے میں ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے تو چلے پھر ہم اسے بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھیں سوجی لے لیے اور یہاں پر ہم نے یہ آٹا لے لیا تو سوجی ہم نے لیے 1 cup اور آٹا میں نے لیا ہے 1 cup یعنی کی آدھا cup اب اس میں ہم پانی ڈال کر اس کا ایک جو ہے گھول تیار کر لیں گے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اسے گھول تیار کر لیں تو آج کھل گرمی ہے اور گرمی میں جہاں آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ گرمی میں کام کرنا کتنا مسکر ہوتا ہے کچھن میں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کچھ ایسا آسان سا کچھ بنا لیں جو فٹا فٹ سے بن جائے مینات بھی نہ لگے اور گرمی میں جیادہ وقت بھی کچھن میں ہمیں نہ بھی دانا پڑے تو اس حساب سے جو ہے آپ یہ جو ہے ہلکا پھلکا نازتہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں اس کو گھول دیا ہم نے اچھی طرح سے لیکن ابھی یہ گاڑھا لگ رہا ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اس لئے ڈالیں گے کیونکہ سوجی ہماری پھول جیا اچھی طرح سے یعنی کہ روا جو ہم نے دیا ہے اچھی طرح سے وہ پھول جائے تو اتنا پانی آپ رکھیں کہ روا جو ہے پھول جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا گھول رکھا ہوا ہے اب اسے ہم ڈھک کر دس منٹ کے لئے آپ اسے رکھیں تو ڈھک کے دس منٹ کے لئے رکھتے ہیں سوجی جس سے ہماری جو ہے پھول جائے سیٹ ہو جائے تو دس منٹ ہو گیا ہے دس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سوجی ہماری پھول چکی ہے اور یہ ٹھیک ہو چکا ہے بیٹر تو اس میں ہم ڈالیں گے پیاج تو ایک چھوٹی پیاج سی اس کو بارک چاپ کر لیا ہے تو مہین مہین بارک چاپ کر لیا ہے آپ اسے پیاج کو اور ایک ٹماتر ہم نے اسے بھی بارک چاپ کیا ہے مہین مہین ٹماتر کے اندر کی سیٹس تو پانی نکال دیا تھا ہرہ دنیا ڈال دیا ہے یہاں پہ جیرہ پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا پیسام لال مرچ لیا ہے خلدی پاورڈر تھوڑا سا لیا ہے ہاپ ٹی سپون سے کم لیا ہے اور یہ چلی پیاج سی یعنی کی کٹی بھی لال مرچیں ہیں انہیں بھی ڈال دیا ہے آپ اتنا تیکھا کھا سکتے ہیں آپ نے حساب سے آپ مرچوں سے حساب سے رکھیں اگر چلی پیاج ڈال رہے ہیں تو ڈال دیں نہیں تو ہری میرچ ڈال دیں تو یہاں پہ چاٹ مسالہ بھی ہم نے تھوڑا سا لیا ہے خارپ ٹیس فول اور یہ نمک ہم نے لیا ہے تو ٹیس کے اکارڈنگ نمک ڈال دیں آپ نیبو گرد ڈال دیں ایک چمچ تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر ہم اپنا یہ مکسر مس کر لیں گے اچھی طرح سے تو یہ ہیلڈی پریک فاسٹ ہے فرینڈس تو گرمی ہے آج کل گرمی میں ہوتا ہے کہ کچھ ہیلڈی کھائیں سبجی بغیرہ جاتا کھائیں سبجیوں کا استعمال کریں دال سبجی رائدہ دہی یہی اپنے ڈائٹ میں سامل کریں تو یہ بہت گاڑھا لگ رہا ہے اس میں ابھی ہم ڈالیں گے پانی تھوڑا سا بیٹر ہمارا جہے گاڑھا گاڑھا ہمیں نہیں چاہیے تھوڑا سا پتلا بیٹر ہمارا بنانا ہے یہ ابھی گاڑھا لگ رہا تھا تو پانی ڈال دیا تھوڑا تو اچھی طرح سے مکس کرنے جو بھی مسالی وگر ہم نے ڈالے ہیں سب اچھی طرح سے مکس ہو جانا چاہیے آپس میں تو میں نے کہوں کاٹا لیا تھا آپ چاہیں تو بیسن لے سکتے اس کی جگہ اگر کہ ہوں کاٹا آپ کو نہیں پسند ہے تو بیسن لے لیں تھوڑا سا ہم نے اس میں تیل ایک چمت ڈال دیا ہے اس سے ہمارا یہ بریک پاسٹ ملائم رہے گا اندر سے باہر سے بیجے ہے کرسپی رہے گا اندر سے ملائم رہے گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہے یہاں پر ہم نے پین دیا ہے پین میں ہم ڈالیں گے بہت کم تیل سے یہ بہت کم تیل سے تیار ہو جاتا ہے نانسٹک پین میں ہلکا سا تیل گریس کر لیں اور اسے ایک چمت سے دیکھیں ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو مکسر بنایا تھا اس کو ہم پور کریں گے تو جتنا بڑا بنانا ہے آپ کو پورے تبے کے برابر ڈالنا ہے تو پورے تبے کے برابر بنا دیں لیکن بہت زیادہ بڑا ہم نہیں بنا رہے ہیں چھوڑا چھوٹا چھوٹا بنا رہے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے پگنے دیں گے تو 20 سیکنڈ کے بعد اسے ہم ٹرن کر دیں گے یعنی کہ پلٹ دیں گے اور اسے پریس کر کے ہم اسے پھر سے دوسرے سائیڈ بھی سکھنے دیں گے تو اسی طرح سے الٹ پلٹ کر کے آپ اسے سیکھنے اچھی طرح سے دونوں سائیڈ میں دیمی آج پہ آپ اسے سیکھیں گے تو بہت اچھا سا سکھ کے یہ تیار ہوگا تو اس پہ دیکھیں یہ اچھا سا سکھ گیا کلر آ چکا اچھا سا اب اسے ہٹا لیں گے اور دوسرا بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے تو جتنا بھی ہمارا یہ بیٹر ہے اسی طرح سے ہم سارا تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ناستہ ہمارا بند رہا ہے اور ہمارا سارا ناستہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ جلدی سے پھر ایک پاس آپ یہ اس طرح سے بنائیں خٹا پٹ سے جو کھانے میں ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور یہ ہیلدی بھی ہوتا ہے تو آپ اسے دہی کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ سار کریں دہی کے ساتھ تو کیسے لگی ریسیپی ہماری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پھر ہوں گے ایک نئی ریسیپی خیال رکھے گا اللہ حافظ